جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ سجل علی اور اہدر از امیر کی طلاق کی خبریں گردش میں ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ سجل علی اور اہدر از امیر نے ریسینٹلی ہی ایک انٹرویو میں اپنی طلاق کی خبروں کے حوالے سے کیا کہا ہے وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے اس ویڈیو میں مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو ویڈیو کا لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک وہ آسانی پہنچ سکے ادھاکارہ سجل علی اور اہدر از امیر کی شادی مارچ 2020 میں ہوئی تھی اور انہوں نے لاؤو میریج کی تھی اور ان کے کپل کو نہ صرف اوف سکرین بلکہ اون سکرین بھی کافی زدہ پسند کیا جاتا تھا اور سجل علی اور اہدر از امیر نے جو پہلا ڈراما ایک ساتھ کیا تھا یقین کا سفر اہدر از امیر کا کہنا تھا اسی ڈرامے کی شوٹنگ کے دوران انہیں سجل سے پیار ہو گیا تھا اور انہوں نے شادی کر لی تھی لیکن اب کچھ عرصے سے ان دونوں کو ایک ساتھ نہیں دیکھا جا رہا جس کی وجہ سے فینس کے سوالات بڑھتے ہی جا رہے ہیں جس پر سجل علی نے ایک ویڈیو کے ذریعے یہ کہا کہ اہدر از امیر اس وقت پاکستان سے باہر ہیں اور اسی وجہ سے وہ سبور علی کی شادی میں بھی شرکت نہیں کر پائے جبکہ اہدر از امیر سے بھی یہی سوال کیا گیا تو انہوں نے اس سوال کو اگنور کیا آپ کو بتاتے چلیں کہ سجل علی اور اہدر از امیر کی فیملی میں کافی زیادہ احتلافات چل رہے ہیں جس کی وجہ سے ریسینٹلی ہی اہدر از امیر نے ایک اپنا فیملی فنکشن اٹینڈ کیا ہے جس میں سجل علی ان کے ساتھ نہیں تھی اور اب سجل علی کی بہن سبور علی کی شادی ہے جس پر اہدر از امیر سجل کے ساتھ نہیں دکھائے دیئے ذرائع کے مطابق یہ خبریں کردش میں ہیں کہ یہ دونوں علیدہ ہو چکے ہیں لیکن ان کی طلاق کی خبروں میں کوئی بھی سچائی نہیں ہے کیونکہ ابھی تک ان کا ڈیووس نہیں ہوا صرف فیملی احتلافات کی وجہ سے یہ دونوں علیدہ ہو چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ اہدر از امیر نے سبور علی کی شادی میں شرکت نہیں کی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سجل علی اور اہدر از امیر کا کفل لوگوں کو کافی زدہ پسند تھا اور سبور کی شادی میں اہد کو سجل کے ساتھ نہ دیکھ کر ان کے فینس کافی ہرٹ ہوئے آپ لوگ ان سب کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے اپنی قیمتی رائے کا اصحار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں شکریہ